اسلام علیکم کلاس ہاں آپ جانے ہیں ہم نے بڑھا تھا کتنی ٹائس کی شیپز ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا نیمز ہوتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شیپ ہوتی ہے ٹائنگل جس کے 3 کانڈر ہوتے ہیں 3 اس کے straight sides ہوتے ہیں ایسی shape کو ہم کہتے ہیں triangle shape next ہم نے دیکھا تھا rectangle جس کی 4 sides ہوتی ہیں 4 straight sides ہوتی ہیں 2 sides same short ہوتی ہیں اور 2 sides same ہوتی ہیں جو long ہوتی ہیں ایسی shapes کو ہم کہتے ہیں کہ یہ rectangle shapes ہوتی ہیں next ہم نے دیکھا تھا square shape جس کی 4 sides ہوتی ہیں اور 4 equal sides ہوتی ہیں ایسی شیپس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سکوائر شیپس ہوتی ہیں نیکس ہم دیکھا تھا سرکی شیپس ایسی شیپس جو راؤنڈ ہوتی ہے مینس گول ہوتی ہے اس کے سارے سائٹ سیاہ ہوتے ہیں کرو ہوتے ہیں مینس مرڈے ہوتے ہیں کوئی بھی سائٹ اس کا اسٹیٹ مطلب سیدھا نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے نیچے ایک ایک ایکسسائیس سالف کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ which shape of these have only state side ایسی کونسی شیپ ہے جس کے صرف state sides ہوں ایسی شیپ جس کے پاس صرف state side اور square بھی ہے rectangle کے پاس بھی صرف state کیا ہیں sides ہیں اور triangle کے پاس بھی تو ہم یہاں پر write کریں گے name square کا means that کہ square کی جو sides ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں only state ہوتی ہیں اس کے بعد نمبر بی پارٹ میں which of these shape have only curve side ایسی کونسی سائٹ ہے جس کی ایسی کونسی شیپ ہے جس کی side جو ہے curve ہے means مری ہوئی ہے round ہو رہی ہیں تو ایسی shape ہمارے پاس ہے circle circle کے جو sides ہیں وہ ہمارے پاس round ہوتی ہیں curve ہوتی ہیں نمبر سی میں ہم نے دیکھا تھا which of these shape both have both state and curve side ایک picture بنائی تھی ایک picture draw کی تھی جس میں ہم نے two rectangle use کیے تھے ایک rectangle سے ہم نے house کی wall بنائی تھی اور ایک rectangle سے ہم نے house کا دور بنائی تھی four ہم نے squares use کیے تھے جس سے ہم نے four windows بنائی تھی house کی ایک ہم نے rectangle use کیا تھا triangle use کیا تھا جس سے ہم نے house کی جو ہے roof بنائی تھی پھر اس کے بعد ہم نے ایک exercise میں بتایا تھا کہ ایک train میں کتنے جو جو train کی picture بنی ہوئی ہے اس میں کتنا rectangle use ہو رہے ہیں اس میں two rectangle use ہو رہے ہیں کتنے triangle use ہو رہے ہیں two triangle use ہو رہے ہیں اور squares کتنے use ہو رہے ہیں squares three اس میں ہیں اور circle اس میں کتنے ہیں means کے اس کے wheel train کے کتنے ہیں four ہیں next ہم نے دیکھا تھا solid what is solid solid کیا ہوتے ہیں ایسی چیز جو ہمارے پاس solid ہوتی ہے means جیسے کوئی box ہوتا ہے کوئی twi ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اگر وہ solid ہے تو وہ کس shape کی ہے یہاں پہ دیکھا تھا ہم نے ایک shape ہوتا ہے cube board ایسی shape جس کے six sides ہوتے ہیں means six face ہوتے ہیں جس میں جو four face ہوتے ہیں وہ as a rectangle rectangle ہوتے ہیں جیسے کہ اور two sides جو ہوتے ہیں اوپر اور نیچے کی جو side ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں as a square ہوتے ہیں means کہ اس کے four sides کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں وہ ہمیں square جیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے cube shape کو پڑھا تھا کہ cube shape ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس کے بھی six sides ہوتے ہیں اور six sides equal ہوتے ہیں means وہ ہر side سے پورے six faces سے اس کو کہیں سے بھی دیکھیں تو ہمیں as a square نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس shape ہوتی ہے cylinder shape cylinder shape ہم نے کس سے کہتے ہیں جس کی upper اور lower side کیا ہوتی ہیں flat ہوتی ہیں flat کی means ہے کہ جن پر کوئی curve نہیں ہو رہا تھا یہ side مڑا نہیں رہی ہوتی یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس shape کو کرو بھی کر سکتے ہیں وہ کھڑی ہو سکتے ہیں اور سامنے والے جو اس کے side ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ face کیا ہوتا ہے curve ہوتا ہے مڑا ہوا ہوتا ہے تو اسی shape کو ہم کہتے ہیں cylinder shape اس کے بعد ہمارے پاس کون shape کون shape کیا ہوتا ہے کون shape کی جو one side ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک دام state ہوتی ہے بلکل کون آپ لوگ آئس کریم کون آئس کریم میں کھاتے ہوں گے تو اس پر آپ لوگ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے پاس کون ہوتی ہے جس میں آئس کریم ڈلی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ side کیا ہوتی ہے بلکل state ہوتی ہے اور جہاں سے ہم نے کون کو پکڑا ہوا ہوتا ہے means سامنے والا جس سپائیڈ اس کا face ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ curve ہوتا ہے موڑا ہوا ہوتا ہے راؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس sphere shape sphere shape کس کو بولتے ہیں ایک ایسے shape جس کو کہیں سے بھی آپ دیکھیں تو وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے curve ہو رہی ہوتی ہے means موڑی ہوتی ہے راؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے goal ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ ایک فٹبال سے کھیلتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ کے فٹبال گھوم رہی ہوتی ہے ہر side سے کیا ہو رہی ہوتی ہے round ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے shape کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے curve shape ہے سو یہاں تک کا lecture آپ لوگوں کو اگر کچھ problem ہو تو آپ لوگ یہ lecture دوبارہ سنیں اور دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے revise کریں chapter number 5 کو اور اپنا بہت سارا خیال کر رکھیں take care اللہ حافظ